انور اقبال بلوچ پاکستان ڈیوی انڈرسٹری کے نام برادکار اور ڈائریکٹر ہیں جنہوں نے ارطوب اور سندھی کے کے ڈراموں میں یادکار کردار ادا کیے انور اقبال بلوچ نے اپنا کیریئر 1976 میں بلوچ فیچر فلم سے شروع کیا انور اقبال کو سب سے زیادہ شورت ماضی کی پاکستانی ڈرامیں شما سے ملی اور اس کے بعد سن 1980 نے انہوں نے نسیم حجازی کے لکھے ہوئے ڈرامیں آخری چٹان میں اپنی اداکاری کے جہور دکھائے جس نے انہیں شورت کی بلندیوں پر پہنچا دیا معروف اداکار انور اقبال بلوچ 25 دسمبر 1949 کو پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئے انور اقبال بلوچ کی فنی خدمات کے اطراف میں لاہور کے الہمرا آرٹس کونسل اور فنکاروں کی جانب سے انہیں خراج دہسین بھی پیش کیا گیا انور اقبال پاکستان کے صرف ادھکار ہی نہیں بلکہ وہ ایک استاد بھی ہیں جو بچوں کو پڑھاتے ہیں انور اقبال بلوچ کے والد بلوچستان سے ایک کامیاب اور نفیس سیاستان تھے ان کا نام حاجی محمد اقبال بلوچ تھا جنہیں ہر کوئی فرد جانتا ہے کیونکہ انہوں نے پاکستان کی آزادی اور گوادر پورٹ کی اہمیت کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کیا انور اقبال بلوچ کی اہل خانہ اور دوست احباب نے انور اقبال کی صحتیابی کے لیے تمام لوگوں سے دعاوں کی اپیل کی ہے موسیقی 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 موسیقی